الحمدللہ الحمدللہ ذل مجد والعلا والحیبت والسناء عمیم الرجاء ماہ الزنوب والخطاء منبع الجود والعطاء خالق الارد والسما والذی یصفرکم فی الارحام کیف یشا والسلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا نور الہداء کهف الورا محمد المصطفى الَّذی کانا نبی و آدم بین الدین والماء وعلا آلہ و أصحابه زبی الدرجات القلا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنت تقولو یا ایوہ اللذین آمنت تقولو یا ایوہ اللذین آمنت تقولو اللہ وکونو معصادقین ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و أصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و أصحابکہ یا حبیب اللہ حمد بے حد مر خدا پاک را حمد بے حد مر خدا پاک را آنکہ ایمہ داد مشکے خاک را تمام طریفیں اس پاک ذات کے لئے ہیں جس نے ایک مٹھی بر مٹھی کو ایمان بکشا بعد از حمد و صلات میرے معزز و مکرم حاضرین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں شکر گزار ہوں جناب حفیظ طائب والوں کا جو ہر سال بڑے ہی بھرپور طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سلطان الوائزین علی رحمہ کا عرص مناتے ہیں اور ان کے حالات زندگی سناتے ہیں اللہ پاک ان کی عقیدت میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو اس کا بھرپور عجر و ثواب اتا فرمائے اپنے گفتگو کا آغاز پنچتن پاک کی بارگاہ میں ایک ربائی پیش کر کے کروں گا یہ شاعر کہتا ہے کہ ساری جنت میں رسولِ از علی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرہ سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے اور دادا جان کے اشار ہیں کہ جب بھی اللہ نے سرکار سے باتیں کی ہیں جب بھی اللہ نے سرکار سے باتیں کی ہیں بڑی الفت سے بڑے پیار سے باتیں کی ہیں بڑی الفت سے بڑے پیار سے باتیں کی ہیں ہمتنگوش ملائک نظر آئے اے جمیل ہمتنگوش ملائک نظر آئے اے جمیل تُو نے جب ناتی آشار میں باتیں کی ہیں تُو نے جب ناتی آشار میں باتیں کی ہیں اور ایک ہندو شاعر بولا ہندو شاعر کہتا ہے کہ گر شمس و کمر کو کوئی دامن میں چھپا لے افلاق کے تاروں کو اشاروں سے بلالے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تُو کیا لے نہ لینے محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے نہ لینے محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لیں اور بزرگوں کی بات کہ میرے اجداد تیری صفت و سلا کرتے رہے میرے اجداد تیری صفت و سلا کرتے رہے ان کی قبروں سے بھی خوشبوے بفا آتی ہے یہاں پہ دفن ہے سلطانِ عاشقانِ رسول یہاں سے عشق کی دولت لٹائی جاتی ہے اور اگر اپنی بات کروں تو کہوں گا یوں کہوں گا کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں خطبہ شریف میں میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے رب نے کہا یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ وقولوں مہا صادقین کہ اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھی بنو کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھی بنو رب نے کہا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو رب نے یا ایوہ الناس نہیں کہا اگر یا ایوہ الناس کہا جائے تو اس میں تمام لوگ شامل ہو جائیں گے تمام فرقے آ جائیں گے جس میں سنی شیعہ وحابی دیوبندی تمام کے تمام آ جائیں گے مگر ہاں جی یا ایوہ الناس نہیں کہا کہا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو تو اب جن کے ذمہ رب نے ڈیوڈی لگائی ہے کام بھی انہی کا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے درو اور بزرگان دین کے ساتھی بنو صادقین کے ساتھی بنو اگر پنجابی میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں سادہ سے ذہن کو سادہ سے ذہن کو ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ سنی ہوئے گی دوسری کہ جنجے اوئی ریالدہ جنہوں دعوت نامہ لبیا ہوئے کہ جنجے اوئی ریالدہ جنہوں دعوت نامہ لبیا ہوئے جنہوں صدا ملی ہوئے جنجے اوئی ریالدہ کہ جنہوں دعوت نامہ ہی نہ ملے ہوئے جنہوں صدہ ہی نہ ملی ہوئے انہیں جنجے کی رہا لے ہیں انہیں تک کہہ رہا ہے کہ میں کین لینڈ جاماں میں نے کسی پکاریاں ہی نہیں صدہ ہی نہیں لائی تو رب نے بھی صدہ لائیے یا حرفتے ندائے تی یادہ پنجابی ترجمہ جڑے صدہ لائیے کنہ نو ایمان آلیا نو کہ یا ایوہ اللہ زین آمانو اے ایمان آلیا تو ہونگر میں فیصل تور صاحب عرض کریں کہ میں نے پانی دا گلاس لے آکے دیو مثال دے رہا ہے کہ میں نے پانی دا گلاس لے آکے دیو تو سارے تنہی نہ نس ہوگے جنہوں کم آکھی ہے اوئی یا جس طرح حضور نے میں نے دعوت دیتی ہے کہ محمد تاہا خدا بستے آئے گا تو میں ہی آنا ہے یا میری جگہ کسی کسی اور نے آکے کھلو جانا ہے میں ہی آنا ہے تو جدے کم دیوٹی لگی ہوں دیئے وہ نہیں کرنا ہے یعنی رب نے جدے کم دیوٹی لائیے یا ایو اللہ زینہ آمنو اے ایمان آلے ہو تے ایمان آلے ہوں دی سرٹے دیوٹی ہیں دیوٹی سارے ہوں دی سرٹے نہیں ہیں صرف ایمان آلے ہوں دی سرٹے تے شیخ عبدالحق محدث دین بھی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دیں کہ اے جڑے سادقین ہیں اے جڑے سارے ہی آجان دیں نبی بھی آجان دیں گوس بھی آجان دیں ولی بھی آجان دیں تو آپ لکھ دیں چونکہ اس سے پاک دی محفل اولیاء اکرام دی شانی بیان ہوئی گی تو آپ لکھ دیں کہ حکم ہو رہی ہے